بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ایٹی ایم ماشین کی اسائیمنٹ جو ہم سی پلس پلس پر بنا رہے تھے اس کی فیس نمبر دو کو سٹارٹ کرتے ہیں فیس نمبر ون کی اندر میں نے اس کے اندر جو جتنے بھی آپریشنز یا مینیوز وغیرہ میں نے بنانے تھے ان سالوں کی میں نے یہاں پہ پروٹو ٹائپس رائٹ کیے تھے تو آئیے ان کی ڈیفنیشنز لکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم ویلکم جو ہمارا فنکشن ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ویلکم اور یہاں پہ ہم ایک میسیج جسے بگرواتے ہیں کہ ہائے اور اس کے بعد ہم میسیج دسپلی کروائیں گے اور میسیج دسپلی کروانے کے بعد ہم مینیو یہ جو ہمارا مینیو ہے یہاں پہ اس کو ڈیسپلی کروائیں گے تو پہلے ہم مینیو یہاں پہ مینیو فنکشن کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں کریکٹر شیف مین مینیو اور یہاں پہ میسیج کو کر کریں مینیو خرمپ اور یہاں پہ میں کہتہ ہوں بہل سی آپ خرمپ کری ج alternate کرامپ اور اس کے پر آکھ Q quits کے لیے یہاں کی پروگرام کلوز کرنے کی چیک ہے اور نیچے C out and then اور میں اہاں پہ اینکو بریکت کو ڈسپلی اور مینی اور ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں ہم 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 نے مینی کو ڈیفائن کر لیا اس کے بعد ہم سب سے پہلے ہم یہاں پہ سمپل سی سٹکچر بناتے ہیں سٹکچر بناتے ہیں کلاس میں نہیں بنا رہا سٹکٹ بنا ہوں سمپل کچھ کچھ انسٹنسز بنائیں اور اس میں ہم یوزر کے آئی ڈیور پاسورٹس یہاں پہ کرنا ہوں تو میں سمپل سٹکٹ یوزر اور یہاں پہ میلکہ ہوں اسر نیم اسر نیم اسر ہم چکہ تو میں ایک گلوبل یہاں پر ایک ارے بنا دیتا ہوں کس کی؟ user type کی user strict type User users فدال میں 10 users کو store کرو رہا ہوں یاں اچھے گا users لو users 10 اچھے گا یہ فعل میں گلوبل بنا رہا ہوں یہ اس وجہ سے میں بنا رہا ہوں بھی جو ابھی ہم پروگرام بنانے جا رہے ہیں یہ سمپل ہم میڈل لیئر کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میڈل لیئر کا مقصد میرا کہنے کا کیا ہے میڈل لیئر پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جو آپ کی اپلکیشن ہوتی ہے وہ تین لیئرز پہ مستقل ہیں ایک لیئر آپ آئے یہ ہوگی اور تیسرا یہ لیئر ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں لیئر آپ اس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو بھی آپ اپس آفیر ہوتا ہے جو بھی اپلکیشن ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم فلا جو کام کر رہے ہیں وہ ہم اسی اب میڈل لیئر کے اندر کام دونے ہیں ٹھیک ہے اس میڈل لیئر کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں بزنس لوجک لگاتے ہیں کس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پروگرامنگ ڈینگویج کو جسے سی پلس پلس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم سی شاک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں بھی پائتن کو استعمال کر سکتے ہیں ہم جاوہ کو استعمال کر سکتے ہیں ہم پی ایس پی اگر ہم ویپس اپکیشن بنا رہے ہیں تو پی ایس پی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی جتنی لینگویجز ہیں جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ ہم یہاں بھی میڈل لیئر کے اندر اپلا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا یو آئی لیئر ہے ٹھیک ہے سو یو آئی لیئر جاتے ہیں یو انٹر فیس لیئر اس کے اندر ہم یو انٹر فیس کے اوپر ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ تو ہم کر نہیں رہے کیونکہ ہم سپر کنسول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ لاسٹ والا ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا بیس کے لیئے ڈیٹا کو سٹور کرنے کی لیئے یا ہم کی یہ ڈیٹا بیس یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا لیئر میں اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں جس طرح سے ہم ایسکیوال کے اندر مائی اسکیوال کے اندر اور ایک یا اور جتنی بھی ڈیٹا بیس کی ٹیکنالوجی تو اس کے اندر یہ آپ ایک پورا کا پورا یہ آپ کا ڈیٹا بیس کی ٹیکچر بن جاتا ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نی تو ہم تو ابھی سپل سپل اپلیکیشن بنا رہے ہیں ہم سمپلی میٹل لیئر کے اوپر یہ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس لیئر کے اوپر ہم بقائے یہ فرم اور جو بیکرینڈ ہے اس کے اوپر کام کرنے ہی رہے تو یہاں بھی اس وجہ سے میں سمپلی کیا کر رہا ہوں یہاں پہ ڈیٹا سٹورن جو ہوگی وہ بھی ان میمری ہی ہوگی اس لیے میں نے یہ ایک ارے بنایا ایدھری میں کام کروں گا اس کے اوپر لیکن جب انشاءاللہ آگے آگے جب میں complete project end to end project بناوں گا c++ کے اندر یا کسی old english کے اندر تو وہاں پہ میں رکھاؤں گا کہ یہ ہم کیسے ٹھلیر architecture بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی یہ جو concept میں ابھی استعمال کرنے جا رہا ہوں یہ یہ concept data structure تو انشاءاللہ اگر data structure کسی concept کی ادھر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو proper guide کریں گے تو آگے بڑھتے ہیں the users کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک ارے بنائی اور ہم نے کیا کرنا تھا اکاؤنٹ create کرنے کے لیے ہم نے یہاں کوئی فنکشن نہیں بنایا تو ہم یہاں پہ فنکشن بناتے ہیں ٹھیک ہے جو نہیں آ رہی ہیں ہم یہاں پہ ڈالتے جا رہی ہیں add create account create account کے اندر simply ہم وہاں پہ direct Without default ویدئی 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 لا لے ویدئی ویت اور اس کے اندر میں میں کچھ ڈسٹرکشن لگا ہوں گا کچھ ڈسٹرکشن جس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ میں بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا یہ جسے ہوتا ہے کہ آپ مینیمم جو پاسٹورٹ کی رینج ہے وہ آٹھ کریکٹر تک ہونی چاہیے یہاں اس کے اندر سپیشل کریکٹر ہونا چاہیے یہ بہت ساری چیزیں یہ ان چیزوں کو ہم زیادہ ہیزی ٹکل کرتے ہیں ریگلو ایکسپریشن سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک الہیدہ کانسپٹ ہے یہ انشاءاللہ میں آگے جب میں اینٹو اینٹ پروجیکٹ بنا گا اس کے اندر میں جکھاؤں گا آپ کو اسے ہم ریگلو ایکسپریشن بناتے ہیں ہم ایمیلز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں پاسورٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں یہ ہم صرف بگنرز کے لیے بنا رہے ہیں اس میں نہ کوئی زیادہ ہم نہیں کریں گے سمپل سمپل کام ہوگا ہم یہاں بھی اندر جیسے اکاونٹ کرنے کے لیے یہاں بھی اس نے کیا کہا ہوا تھا کیریٹسی اور یک پلیز اینٹر ایواز یوزہ نینای شکریہ کیا کروائیں گے ہم کروائیں گے اس کی اندر کروائیں گے یہاں پہ ہمیں کاؤنٹ کا ویری بل بھی بنا لیتے ہیں گلو بلو بلو یہ کاؤنٹ کا ویری بل کیا کرے گا کتنے یوزر ہیں ابھی آپ کے پاس مرے کے اندر اوز کو کاؤنٹ ہیتا ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے okay users coont let's miss take a uh see out it your password ہم پہلے سا ہی کر کے ہیں یہ پھلس پھلس ہم اینڈ میں کریں گے مزید بہتر رہے گا یہاں پھلس پھلس کریں گے ایک یوزر ہم نے ہم نے جتنا کوڈ بنایا ہے یہ ارشیٹ یعنی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے یہاں اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا چھوٹا چھوٹا کوڈ بناتے جائیں تو وہیں پہ آپ اپنے کوڈ کو چیک کرتے ہیں یعنی ٹیسٹ کرتے جائیں یعنی تو ہم یہاں پہ اس کو راجر کو بل کرتے رہیں گے ہمیں ایکسیٹوٹ کریں گے تاگہ ہمیں پتہ چلیں ہمیں کمپائل کرتے ہیں کمپائل میں کوئی ارد نہیں ہے دیکھیں ارد آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ میسیج میں کیا چھوڑ رہی ہے تو یہ یوزرس 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 واس نارڈ ڈکلیئر اندس اس کو آشا یوزرس کو ہم یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اس کو یہاں پہ ڈکلیئر سکتے ہیں اچھا سیمی کولنگ نہیں مگایا سیمی کولنگ لگانا ہوتا ہے سی بلس بلس کے اندر جب بھی آپ اس ٹرکٹیاں کوئی کلاس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی اندر میں سیمی کولنگ لگانا ہوتا ہے اچھا سیمی کولنگ لگانا ہوتا ہے ابھی نیکس ایر 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 آ رہی ہے کہ نومیج فار اس کو دیکھیں کہ نومیج فار نومیج فار ٹھیک ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں میں یہاں پہ یوزرس کی لسٹ بنا رہا تھا تو میں نے پہلے اریک استعمال کیا تو اریک کے اندر ہم نیو کا کیورڈ نہیں لگا سکتے سی پلس پلس کی اندر ہماری لیمیٹیشنس ہیں تو اس وجہ سے مجھے اس کو پوائنٹر بنانا پڑا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم صرف مل لیئر کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم ڈیٹر لیئر جو ہے ہمارا اس پہ کوئی ہم ہم ابھی کام نہیں کر رہے ہیں بزنس لوجک یا ان کی سی پلس پلس کی اندر اس کے فانڈمنٹرز اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یو آئے اور ان دونوں لیئر کے اوپر ہم ابھی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم سارا کام ہمیں کیا کرنا پڑا ہے میرے لیئر کے اوپر کرنا پڑا ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ جو یوزر کے جو اکاؤنٹس ہوں گے وہ مجھے ان میں میری سٹور کروانے پڑھیں گے مجھے سٹور کروانے پڑھیں گے اس وجہ سے مجھے ڈائنمیکلی میری اللوکیشن ہوگی یہ کانسپٹی ڈیٹا سٹرکچر کا یہ پوائنٹرز بھی ایک ڈیٹا سٹرکچر ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ کنفیوز نہ ہوئی جائے گا یہ کوئی اتنی بڑی باز نہیں ہے میں اگر کسی کو اس میں کوئی کنفیو نہ ہو تو میں اس پر مزید ایک ویڈیو بنا کر ٹھیک ہے تو اس اس سٹرکچر کا اس سٹرکچر میں نے سمپل بنائی ہے اس سٹرکچر سمپل کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دو ہماری جو پریمیٹیو یا بیلٹن ٹائپس ہیں اس کے میں نے دو ویریابل کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا ہے یوزر نام کے ساتھ اس کے اندر بس دو ہی ویریابل میں نے ڈیکلیٹ کی ہیں یوزر نام اور پاسورڈ اور کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے اندر میں انیشلائزیشن کے اندر میں اسی یوزر کے نام کو استعمال کرتے ہوئے میں اس کا کنسٹرکٹر بنا دوں گا اور جس کے اندر میں یوزر نام اور اس کے اندر میں کیا کر دوں گا اس کو سمپلی نلہ سائن کر دوں گا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو جب کوئی بھی نیا یوزر آئے گا خود کو ریجسٹر کرے گا تو اس کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے وہ کہا کے چیزیں انٹر کرے گا وہ اپنا پاسورڈ یوزر نام اور پاسورڈ انٹر کرے گا تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں میری میں سٹور کرنے پڑیں گے اس وجہ سے میں یہ لسٹ بنانے چاہا رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ ساری سٹکچر بنائے سٹکچر پوری پوری میری ڈائنامک ہوگی اس وجہ سے مجھے پھر پوائنٹس کا استعمال کرنا پڑا ٹھیک ہے تو میں پوری پوری یہاں ایک لنک لسٹ بنا ہوں گا یا ایک ڈائنامک لسٹ بنا ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہاں پر ایک اور چھوٹا سا کوڈ لکھنا پڑے گا یہ فلال آپ اس میں کنچوز نہ ہونا بس آپ فوکس کرنا دوسری چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے یہ جو میں بغیا کوڈ کرتا ہوں اس پر یہ تمہیں سمجھ لو کہ اس لیئر کے نہ ہونی کی وجہ سے یہ جو مرٹر ایک سے اس لیئر ہے اس کے نہ ہونی کی وجہ سے یہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو چلتے ہی آگے ٹھیک ہے جیسے یوزر نئے اکاؤنٹ کرے گا تو کیا ہوگا ایک نئے آبجیکٹ بنے گا اسی ٹائپ پہ ٹھیک ہے سمجھ لیں ابھی آپ آبجیکٹوں اورینٹیٹ کی طرف نہیں تو اس کو بھی میں ڈائنمیکل ہی بنا ہوں گا جن کی یہ کوڈ یہ والا جو کوڈ ہے رن ٹائم پہ چلے گا تو رن ٹائم پہ ہوگی تو اس کو ہم ڈائنمک میں ٹھیک ہے تو نیو پکیور کے ساتھ اس کو تو ہم اس کو کیسے کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے اور اسٹریک وہی پانچر والا اور نیو ٹھیک ہے ایک نئے آبجیکٹ یعنی ایک انسٹنٹ بن جائے گا اس کے اندر ڈال دے گا اس کے اندر یہ پورا پورا ایک انسٹنٹ آ جائے گا جس کے اندر یہ دو چیزیں ٹھیک ہے یہ ایسے بن گئے آ جائے گا جیسے آپ دیکھ لیں میں یہاں میں اندری سائٹ میں بنا لیتا ہوں یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ یہ سمپلی آپ بھائی ایک سٹنٹ بن رہا ہے اور اس کے اندر ہم دو کیا بنا رہے ہیں ایک یوزر نیم دوسرا پاسفرڈ کا ویریبل اس کے اندر انکیپسولیٹڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ ہر کسی کا یعنی ایک یوزر کا اکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک یوزر کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا یوزر نیم اور آئی ٹی پاسفرڈ اس میں آ جائے گا پھر اگلا نیا یوزر آئے گا پھر وہ دوسرے سے پھر اس طرح سے نیا باکس بنے گا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر بھی یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہوں گی یوزر نیم ہوگا پاسفر ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو میری نیو پہ ساتھ لکھا یہ واہ یہ ایک نیا سمجھ لے پہ وہ باکس بن رہا ہے جو میں نے اب یہاں کو امس پرنٹ کے اوپر دکھا ہے یہ وہ باکس بننے جا رہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے ہم اس میں اس باکس کے اندر جو ہمارا ہماری فیلڈ تھی یہ یوزر نیم والی یہ یوزر نیم والی فیلڈ تھی ہماری یہ والی اس کی اندر ہم یوزر سے یوزر نیم کی انپل لے کے اس میں سٹور کروائیں گے ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا یو اور ایر ایکسس آپریٹر اور اس کی اندر میں لکھوں گا یو یوزر نیم ٹھیک ہے اتھنا چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ارر تو نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ارر نہیں ہے کوئی ٹھیک چل گا ہے ارر ہوتا تو یہاں پہ آ جاتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ چھوڑا چھوڑا بناتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم اس کو چیک بھی کریں سی ان اور یو وہی یو والا جو یہ میں نے باکس بنایا تھا اس باکس کے اندر میں اس کے پاسفرڈ فیلڈ کے اندر پاسفرڈ سٹور کروائے ٹھیک ہے پاسفرڈ سٹور کروا لیا اب یہ تو ایک میرا باکس بن گیا اس باکس کو پھر میں نے کہیں نہ کہیں اور مرتبہ میں نے جاتا بہت سارے ہو سر تھے یہ سارے باکس کو کسی ایک جگہ پھر رکھنا ہوگا ان کی میں پروپ کرنی میں اس کے لئے مجھے لیٹ بنانی ہوگا یہاں پھر میں لسٹ بنانا جا رہا ہوں اس لئے میں میں نے یہ ایک بڑا باکس بنایا تھا یہاں پھر ہیڈر بنایا تھا اس کا کہ یہاں پھر ہیڈر پھائنٹ ہوگا جو ان سارے باکس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ انکٹیڈ ہوگا یہ پھر اس کے ساتھ انکٹیڈ ہوگا اگلا باکس پھر اس کے ساتھ انکٹیڈ ہوگا یعنی یہ ایک لنک لسٹ یا ایک نانوی لسٹ کا ایک خانسپ ہو جاتا ہے 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 لسٹ ایٹ اچھا تو اس میں پھر ہمیں ایڈ کرتے ہیں اس کو کس طرح سے پھر ہمیں چیک کروں گا تو اس میں کیا کرو آپ ڈیوزر 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 ڈیو یوں اور یوں کے نیکسٹ میں یوں کا جو پر میں نے نیکسٹ ریکھ بنایا تھا تاکہ آگے میں لنک کر بات سکتا ہوں یہ والی چیز بھی ہے یہ والی نیکس تھا اس نیکسٹ بھی ہمارے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ آگے ڈیوزر نیکسٹ یوں اور یوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ہم کرتے ہیں کاؤنٹ کلس پلس کاؤنٹ کلس پلس تاکہ جتنے یوزر کے اکاونٹ کریٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کے حساب سے کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں بے اکاونٹ کریٹ کے فنکشن کی ڈیفینیشن لکھیں اب اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں آہ ویلکم مین مینی کریٹ اکاونٹ اور اب ہم آتھوریزیشن جو ہمارا فنکشن ہے اس کی ڈیفینیشن لکھنے شروع کرتے ہیں ہمارا فنکشن لکھنے شروع کرتے ہیں اس کو کونسے والے کونسے والا ہمارا یوزر ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں میج ہو رہی ہیں سب سے پہلے یوزر اور یوزر اور اس کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک بول کا ویریابل گناہ لیتے ہیں فاؤنٹ اور اس میں ہم فارس سانی بڑھا دیتے ہیں کلال کے لیے وائل ہم کہتے ہیں یوزرز یوزرز نہیں ہم در کوئی اور ویریابل گناہ لیتے ہیں ٹین پینٹس یوزرز یوزرز اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹیم اور ٹیمٹس ہم اللہ ہمکہ لڑکے ہیں پانچ ہم نار فوم کٹی کٹیں یانکی فاؤنٹ سری آپ ہم کٹ نار ٹیم ٹیمٹس قی اس قید کرتے ہیں ملکہ سکڑ گے سکڑ گے سکڑ گے سکڑ گے سکڑ گے کٹ ای کٹ نے جی اس ٹیم ٹیم کیا جو یوزر نیم ہے کیا وہ ایکیوئل ہے کس کے یو نیم کے ٹیم پاسورڈ ایکیوئل ہے کس کے پاس تو فان کو کھا دیتے ہیں ٹیو اگر نہیں ہے تو میں گیا ل nostro جائیو ٹیم 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 اچھا ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ یوزر اگر ملے گا تو یہ فانٹری ہو جائے گا یعنی کہ وہ یوزر ایکزسٹ کر رہا ہے تو یہاں بھی ہم سمپلی ریٹرن کروا دیں گے کس کو فانٹ کو اگر تو یوزر فانٹ ہو جاتا ہے تو یہاں بھی وہ یوزر فانٹری ہو جائے گا ٹری ہونے سے آپ کا لپ کلوز ہو جائے گا اور یہ ٹریو ریٹرن کرے گا تو ریزیشن جو فنکشن ہوگا آپ کا فانٹری ہوگا اگر تو ٹریو نہیں ہوگا تو یہ فالس میں پڑا ہوا ہوگا اور لاسٹ میں آکے یہ ٹیمپ آٹریٹ کرتے کرتے جو آپ کی سارے باکسز تھے یہ والے یہ والا باکس یہ والے سارے آٹریٹ ہو جائیں گے اور اینڈ والے باکس میں لاسٹ میں ہمیشہ نل ہی ہو ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ہم تو کمپیل کر کے چیک کرتے ہیں کوئی رہ تو رہی ہیں کوڑ ہمارا ٹھیک ہے کوئی رہ نہیں ہے تو آگے آگے اگر ایک اور فنکشن کی ہم ڈیفینیشن لکھتے ہیں ہم یہاں پہ آپ یوزر مینیو کے بارے میں چیئر یوزر مینیو اور سی آؤٹ ہمارا یوزر مینیو تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہی دی اس کے اندر تھا یہ بالا بھی نیو ٹھیک ہی اس کو لکھتے ہیں دی فوق ڈیپوزٹ ڈیو اے اللہ درست مجھے 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 اور چیہاں اور بلنس ان پاری این ایک اس بلنس لوگ آئیں بانو چیہاں آمد آمد مجھے استعمال ہی ان پاری این چین چین ہوئیس چین 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 یہاں کے اس کو اچھانٹ شوائی سے کرتے ہیں اچھا اگر تو یوزر یا اگر میں اس کو لیبل دے دوں پاپا بوٹ اسٹریٹ میں میں مزید بہتر رہے گا مزید جو ہمیں یوزر سے جو اگر ارر ہو بھی جاتی ہے تو پروگرام ہمارا ٹھیک ٹھیک کھانتے ہیں تو ہمیں یوزر مینیو اور یہاں لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ یہاں تک اور پھر اگر تو جو چوائیس ہے وہ اسے اندر یہاں ڈیو ہے یہاں چوائیس کے اندر آر ہے یہاں چوائیس کے اندر اگر تو یہ ہے تو ریٹن چوائیس کر دیتے ہیں اگر نہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو ٹو سٹیٹمنٹ لگا کی ہم یوزر مینیو کو یوزر کو واپس جمپ کرواتے ہیں آپ دوبارہ سینٹ کر دیں آپ نے مینیو سے آؤٹ کوئی چیز بھی ہے جہاں اور سور سی آؤٹ کروا لیتے ہیں سی آؤٹ اندر انوائید انپوٹ اس سی لٹ کریکٹ چوائیس ساوٹ اس کو پھر کمپیل کر کے چیک کرتے ہیں ہمارا کو ٹھیک سے کام کر رہا ہے یہ ویڈیو بہت لنبی ہوگا یہ انشاءاللہ پھر اس کا جو اگلا تحتابہ پوزشن ہے اس کو ہمیں نیکس ویڈیو کے اندر ادھر سے ہی کنٹینو کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ